ہے یہ جو آج دوڑا میں جو ٹروریس نے اٹاک کیا جس کے بجے سے ہمارے چار سیکیورٹی پرسنل کی ڈیتھ ہوئی ہے جس میں ایک کیاکٹن یا میجر بھی ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم تو اس کا کنڈیم کرتے ہیں کرتے آئے ہیں مگر موڈی سرکار کی سب سے بڑی ناکامی ہے دیکھیں یہ جو دوڑا میں ہوا ہے یہ الو سی سے بہت دور رہی ہے یہ علاقہ الو سی سے بہت دور ہے اس لیے بہت تشویشناک بات ہے کہ الو سی سے دور اتنا اندر ٹروریسٹ آ کر ہم سے ہماری فوج سے مخابلہ کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے چار آرمی پرسنل کی موت ہوئی ہے کیپٹن کا بھی اس میں جان چلے گئی تو یہ سراسر تشویشناک بات ہے سیریس بات ہے اور یہ گورنمنٹ کی انکیپیبیلیٹی اور انکیپیسٹی بتاتی ہے نرندر موڈی گورنمنٹ کی اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ دو تھاؤزنڈ پنٹی ون سے تھٹی ون سے زیادہ ٹروریسٹ آٹیک سرف جمہو ریجن میں ہو رہے ہیں کبھی جمہو میں پیک آف ملٹنسی میں بھی اتنا کتنی بھی اٹیکس نہیں اور بیس سال سے جمہو بیس فول ہے تو یہ رجوری پونج کٹوہ سیکٹر میں تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور اس میں اب تک فورٹی ایٹ کے خریب سیکیورٹی فورسز ہمارے مارے گئے انیس سیویلین ہے اور فورٹی ایٹ ٹروریسٹ کی ڈیتھ ہوئی ہے ایک یہ بتا رہا ہے کہ کوئی انفرمیچر شیئرنگ کا سسٹم ہی نہیں ہے اگر یہ گورنمنٹ انڈیا کے جو ایک سنبیلڈر پاکستان کی اجے بھی سارا ہے ان کی کتاب پڑھیں گے انگر منیجمنٹ جس میں انہوں نے لکھا کہ الخائدہ سری نگر میں ایک بہت کا ٹروریسٹ اٹیک کرنا چاہ رہی تھی انفرمیشن ایکسچینج کے بعد بھارت سرکار الخائدہ کے اس بڑے اٹیک کو ہم نیوٹرلائز کر سکے اور روک سکے تیسری بات یہ ہے کہ لوکل سے کوئی کانٹیک نہیں ہے اسپیشلی نوجوانوں سے چوتھی بات یہ ہے کہ نرندر موڈی بورے کے تین سو ستر کے بعد سب ختم ہو گیا کیا ختم ہوا تین ستر کے بعد اور پانچویں بات یہ ہے کہ چائنہ یہ سب تماشی چائنہ کا بھی اس میں رول ہے اور یہ سرکار جو ہے چائنہ کے بارے میں بولنے سے ڈر تھی ہے ختم ہوتی ہے اور بلین سوڈ ڈالرز کا ٹریڈ ون سڈے چائنہ سے ہو رہا ہے تو ہم اس کا کنڈیم کرتے ہیں مگر ہے اس کی پوری ذمہ داری نرندر موڈی گورنمنٹ پہ آتی ہے اور الیکشن پارلیمنٹ الیکشن دوران جو نرندر موڈی بڑا 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 بات کر رہے تھے بڑی بات کر رہے تھے ہم گھر میں گز کے مارے کیا ہو رہا ہے پھر یہ ہے